بسم اللہ الرحمن الرحیم ویبر آج ہم کافی بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے میں نے دو چمچ کافی کے لئے دو چمچ میں نے کافی لئی ہے دو چمچ میں چینی لے رہی ہوں یہ میں نے دو چمچ چینی کے شامل کر دی ہے اب میں اس میں ایک گھونٹ پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ بیٹر کے ساتھ اچھی طرح اس کو پھینٹ لیں جی ویور میں نے تھوڑا سا پانی کو نیم گرم کر لی ہے اب میں اس میں ایک گھونٹ شامل کروں اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ کسی چمچ کے ساتھ بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں میں بیٹر کے ساتھ اس کو بنانے لگی ہوں اب میں اس کو اچھی طرح بیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں میں نے آپ کے سامنے اس میں ایک گھونٹ پانی کا شامل کیا تھا پھر میں نے اس کو دو منٹ تین منٹ کے لیے بیٹ دیا اس کے بعد پھر میں نے نیم گرم پانی کا ایک چمچ تقریباً میں نے اس میں چار چمچ نیم گرم پانی کے شامل کیے اب میں نے اس کو تھوڑا سا بیٹ کر کے میں اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چار چمچ نیم گرم پانی کے پہلے آپ ایک چمچ شامل کریں پھر تھوڑا سا بیٹ کریں پھر تھوڑا سا بیٹ کر کے پھر ایک چمچ پانی کا ڈالیں تقریباً آپ چار چمچ پانی کے نیم گرم پہ ڈال کر اس کو بیٹ کریں جیسے میں بیٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ کو ذرا آسانی سے ہوگا اگر آپ کو ہاسے کریں گے تو تھوڑی سی منت لگے گی اور تھوڑا ٹائم بھی لگے گا ہاں جی یہ میرا ابھی تھوڑا سا بیٹ ہو گیا ہے ابھی میں اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے اور بیٹ کروں گی اس کی اچھی طرح سے پیسٹ نہ بچ جائیں بہت اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیا ہے دیکھو بیٹ کرنے کے بعد اس کا رنگت کتنی خوبصورت سے اور گولڈن ہو گئی ہے اور یہ کافی پھول بھی گئی ہے آپ نے اسی طرح بیٹ کرنا ہے اس کا یہی کلر لے کے آنا ہے اب ہم دودھ کو گرم کر لیتے ہیں پھر آپ کو کافی بنا کر دکھاتے ہیں اب ہم کافی تیار کرنے لگے ہیں یہ میں نے دودھ کو اچھی طرح سے اوبالہ دلوانے کے لیے اس کو رکھ دیا ہے اس کو دودھ کو آپ نے بہت اچھی طرح سے اوبال لینا ہے اس کو گرم کر لیں اب میں کافی بنانے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں لیور آپ اپنے ٹیرز کے مطابق اس میں کافی اگر آپ کو سٹرونگ چاہیے تو آپ اس میں دو چمچ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے بھی زیادہ سٹرونگ چاہیے آپ تین بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں دو چمچ شامل کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کے ٹیرز کے مطابق ہے کہ آپ کتنی سٹرونگ کافی لینا چاہتے ہیں ایک میں میں نے تین شامل کیے ایک میں میں نے دو چمچ شامل کی ہیں دیوے لے اب میں اس میں قبلہ ہوا گرم دودھ بلکل گرم دودھ چولے سے اتار کر اور میں اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی خود ہی پھول کر کپ بھر جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویور ہماری کافی بننے کے لیے بلکل تیہا جی ویور ہم آپ چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو دودھ کی اور ضرورت ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں دودھ شامی کر سکتے ہیں دکھو اس کی کتنی اچھی سی جھاگ نکل آئی ہے اسی طرح آپ کوپی کو تیار کریں اور مزے لے کر پیئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیور ہماری آج کی کوپی بن کر تیار ہو گئی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور اس کو فولو ضرور کیا کریں اور آپ مزے سے کوپی کو نوش کریں